ایک گاؤں میں کرمو نام کا ایک کسان رہا کرتا تھا نام تو اس کا عبدالکریم تھا لیکن سب لوگ کرمو کہہ کر ہی بڑایا کرتے تھے اس کی دو بیٹیاں اور بیوی اپنے گھر میں رہا کرتے تھے کرمو ذمہ دار کے کھیت میں کام کیا کرتا تھا اور ذمہ دار اس کے بدلے کرمو کو کچھ پیسے اور اناج اور گلاس لسی کا روز دیا کرتا تھا کرمو کی زندگی آرام سے گزر رہی تھی کچھ دن بعد کرمو نے ذمہ دار سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیا اور اس قرض سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی کچھ دن بعد اس قرض کی وجہ سے کرمو کا گزارہ مشکل سے ہونے لگا اب اس کو روز مرہ زندگی میں پیسوں کی کمی کی وجہ سے مشکلات پیش آنے لگیں اس کی بیٹی فاطمہ کے کپڑے بھی پرانے ہو گئے تھے اور اس کی چپل بھی بار بار ٹوٹ جایا کرتی تھی اور جب بھی فاطمہ اپنے بابا سے کہتی کہ مجھے نئی چپل دلا دیں اور بابا کہتے کہ بیٹا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں ضرور تمہیں نئی چپل دلا دوں گا کرمو کی بیٹی فاطمہ ہر روز اپنی دوست کے گھر کھیلنے جایا کرتی جو اس کے گھر سے قریب ہی تھا دونوں مل کر آپس میں خوب کھیلتی ایک دن فاطمہ اپنی دوست کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس نے راستے میں عام کے گھٹلیاں پڑی دیکھی اس نے سوچا کیوں نہ میں ان عام کے گھٹلیاں کو جمع کر کے اپنے کچھے سہین کی اندر کھوٹ کر دبا دوں کیا بتا عام کے پیڑ نکال ہے اور پھر ہمیں بھی مزے مزے کے عام کھانے کا موقع مل جائے فاطمہ کو عام کھانے کا بہت شوق تھا اس لئے اس نے قریب سے پڑی تھیلی اٹھائی اور اس کے اندر عام کے گھٹلیاں جمع کر کے اپنے گھر لے گئی اس کی امی نے جب فاطمہ کے ہاتھ میں تھیلی دیکھی تو پوچھا ارے بیٹی اس میں کیا ہے تو فاطمہ نے بتایا امی یہ عام کے گھٹلیاں ہیں اور امی یہ عام کے گھٹلیاں کل صبح سہن میں کھوٹ کر دبا دوں گی پھر اس میں سے عام کے پیڑ نکلیں گے اور ہم مزے مزے سے عام کھایا کریں گے جس پہ ہمیں بھی ہسنے لگیں اور کہنے گے اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا چلو ٹھیک ہے تمہاری شوق ہے تم پورا کر لو دوسرے دن صبحی صبح فاطمہ نے زمین کھوٹ کر عام کی گھٹلیاں دبا دیں اور ہر روز بقائدگی سے پانی دینے لگی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان گھٹلیاں میں سے عام کے چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئے اسے فاطمہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی اور جتی سے جا کے اپنی دوست کو بلا کر لائی اور اس نے وہ پودے اپنی دوست کو دکھائے اس کی دوست بھی بڑی خوش ہوئی اور اس نے کہا فاطمہ یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہوئی یہ عام کے پودے جب بڑی ہو جائیں گے نا تو ہم اس پر جھولا جھولا کریں گے اور اس کے عام بھی مزے مزے سے کھایا کریں گے جس میں فاطمہ بہت خوش ہوئی عام کے درخت اور فاطمہ دونوں ہی بڑے ہونے لگے اور وقت گزرتا رہا ایک دن کسان جلدی ہی گھر واپس آ گیا اور تھکا تھکا سا اپنے کمرے میں جا کر لیڑ گیا کسان کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ وہ جلدی واپس آ گیا ہے تو کمرے میں گئی اور پوچھا خیریت آج آپ جلدی واپس آ گئے کسان افسورتگی سے بولا ہاں اور وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیڑ گیا کرمو کی بیوی نے پھر پوچھا کیا ہوا آپ مجھے تو بتائیں جس پر کرمو نے بتایا کہ زمیدانیں بہت کم پیسے دیئے ہیں اور اناج بھی بہت کم دیا ہے کہا ہے کہ اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا یہ ساری باتیں فاطمہ نے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سن لی اور اپنے ابو کے پاس جا پہنچی اس نے اپنے ابو سے کہا ابو میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں امی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں جس پر امی ابو نے پوچھا کیا ہوا آپ میرے ساتھ سہن میں آئیں دونوں کو وہ اپنے ساتھ سہن میں لے گئی جب انہوں نے سہن میں جا کر آم کے درختوں کو دیکھا تو سنیرے سنیرے آم ان درختوں پر لٹک رہے تھے دونوں کی حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے فاطمہ سے کہا ارے یہ آم کیسے آگئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جس پر فاطمہ کہنے لگی اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب آپ یہ آم بیچ کر اپنے گھر کو آرام سے چلا سکتے ہیں اب کسان دوپہر میں کھیتی باری گٹا اور شام میں آم بیچتا رفتہ رفتہ اس کے حالات بدل گئے اور اس کے گھر میں بھی خوش آلی آگئی اس نے اپنے بیٹی فاطمہ کو بہت زیادہ پیار کیا اور اسے کہا کہ تمہاری اس اچھی عادت کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی خوش آلی آگئی اسلام علیکم ویورز اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل نوٹفکیشن دبانا نہ بھولیں دیکھنے اور سننے کا شکریہ